نمسکار and welcome friend بہت بہت سواگت ہے آپ کا میرے اس چینل میں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن اوز پریس کریں جسے کہ آپ کو لیٹنس ویڈیو کے انفرمیشنز آپ کو ملتا رہے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایم ایس ایکسیل میں کیسے ہم لوگ گناہ کرتے ہیں یعنی کیسے ملٹیپلائی کرتے ہیں نمبرز کا یہ میں آپ کو بتاؤں گا اور اگر آپ اپنے انڈرویڈ موائل میں ایکسیل ایپ کا یوز کر رہے ہیں تو کیسے اس میں نمبرز کو ملٹیپلائی کرتے ہیں فارمولا کے ساتھ اور نارمل کیسے کرتے ہیں ملٹیپلائی کیسے گناہ کرتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے موائل کے سکرین پہ آپ کو ایکسیل کا ایپ دکھ رہا ہوگا اس کو میں نے ٹیپ کیا ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ انٹرفیس کچھ اس طرح آپ کو نجر آ رہا ہوگا یہاں پہ دیکھئے بک سیکس بک سیون بک سیکس لکھا ہوا یہ آلڑی میں نے بنا رکھا ہے اس لیے یہ سو کر رہا ہے تو نیا ایک ہم لوگ سیٹ لیں گے تو اوپر دیکھئے گا ایک پلس کا آپ کو سائن دکھ رہا ہوگا اس پہ کلک کیجئے گا یہاں پہ دیکھئے نیو آیا ہے کریئیٹ نیو یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ کسی بھی سیل پہ اگر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ایک نمبر پوٹ کرتا ہوں جیسے میں یہاں پہ اگر نمبر پوٹ کرنا ہے تو یہاں پہ میں ڈبل کلک ٹیپ کروں گا ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھئے کرسر آ گیا اور نیچے دیکھئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو alphabet آپ کا لیٹرز ہیں یہاں سو کر رہا ہے نیچے موبائل کا جو کی پیڈ ہے تو یہاں پہ دیکھئے اس پہ 1,2,3 جو لکھا ہے نمبرز یہاں سے پوٹ کرتے ہیں ہم لوگ تو یہاں پہ میں 4 پہ کلک کیا اب یہ دونوں کو مجھے ملٹیپلائی کرنا ہے گناہ کرنا ہے 40 کو 2 سے گناہ کرنا ہے تو ریزلٹ کے کتنا آئے گا میں سمپل نمبر ابھی پوٹ کیا ہے میں نے تو نیچے والا سیل میں اس کا ریزلٹ چاہیے مجھے تو یہاں پہ کلک کریں گے تو نارملی ایکسل میں جب ہی آپ کو نمبرز ویگرہ ملٹیپلائی چاہے کچھ بھی کریں گے فارمولا یوٹیلائز کرنے کے لیے برابر کا چندہ دینا پڑتا ہے equal to sign دینا پڑتا ہے تو اس پہ نیچے والا سیل پہ میں نے کلک کیا اس کے بعد یہاں پہ جو نمبرز ہے اس پہ کلک کیا یہاں پہ دیکھیں equal to کا سائن دیا ہوا ہے اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ دیکھیں برابر کا چندہ یہاں پہ اس پہ کلک کر دیں گے اب دیکھیں equal to کا سائن یہاں پہ آ گیا اب جسے مجھے ملٹیپلائی کرنا ہے سمپل ہے تو یہاں پہ اس سیل کو کلک کرنا ہوگا یہ 40 پہ میں نے کلک کیا یہاں پہ دیکھئے بی فور سو کر رہا یہ بی فور کیا ہے تو جس سیل کے اندر جو سیل کے ایڈریس بتاتا ہے اب سیل کے ایڈریس کیا ہے تو یہاں پہ دیکھئے بی نمبر کولم ہے اور رو نمبر فور ہے اسی لئے بی فور یہاں پہ آپ کو بتا رہا دیکھ سکتے ہیں بی فور اب یہ بی فور دے دیا اس کے بعد یہاں پہ بگل والا پہ اگر میں یہاں پہ کلک کروں گا اس کے سپیس بار پریس کیجئے گا تو کرسر بگل میں آ جائے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے ملٹیپلائی کرنے کے لئے ایسٹریک جو سائن ہے وہ دینا ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نیچے جو نمبرز یہاں پہ ایسٹریک کا سائن یہاں پہ پھر سے میں اس پہ کلک کرتا ہوں یہاں دیکھئے گا کہیں یہ دیکھئے جو سٹار نومر جو سائن ہے یہاں پہ ایسٹریک کا سائن بولتے ہیں سمبول بولتے ہیں تو اس پہ میں کلک کروں گا تو ایسٹریک کا سائن آ گیا اب دوسرے والا جس سے مجھے ملٹیپلائی کرنا ہے جسے نیچے 2 ہے تو اس پہ میں اس سیل پہ کلک کر دوں گا 2 پہ کلک کیا ہے تو دیکھئے یہاں پہ سو کر رہا ہے B5 مطلب B نمبر کولم اور رو نمبر 5 ہے اب آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے سمپلی آپ کو یہاں پہ دیکھئے ٹیک مارک دیا ہوا اس پہ ہم لوگ کلک کر دیں گے کلک کرنے کے ساتھ دیکھئے میرا جو ریزلٹ آیا ہے 80 آیا ہے 40 کو اگر 200 گنا کریں گے تو اس کا ریزلٹ ہوتا ہے 80 آتا ہے اب مان لیتے ہیں اگر آپ کو فرمولا سے کرنا ہے تو فرمولا سے کیسے کرتے ہیں سمپل ہے اب یہ نمبر مجھے نہیں چاہیے مان لیتے ہیں اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو سمپل ہے اس پہ کلک کیجئے گا کلک کرنے کے بعد جیسے کلک کیجئے گا اوپر دیکھیں کلیئر کا اوپشن ہے اس کو بھی میں کلک کر کے یہاں پہ جیسے اس پہ ٹیب کیجئے کلیئر کا اوپشن آ جائے گا اس پہ کلک کیجئے اس کو بھی میں یہاں سے کلک کر کے کلیئر پہ کلیئر کر دیتا ہوں میں دوسرا نمبر لیتا ہوں سپوز یہاں پہ میں لیتا ہوں 50 لیتا ہوں اس پہ کلک کیا میں نے یہاں پہ ڈبل کلک کروں گا یہ دیکھیں میں اسے ٹیپ کر رہا ہوں اب یہ ایکٹیویٹ ہو گیا اور یہاں کرسر بھی آ گیا اب یہاں سے میں دوسرا کوئی نمبر لیتا ہوں سپوز یہاں پہ لے لیا میں نے 33 اس کے بعد 0 لیا اب یہاں پہ کر دیتا ہوں نیچے یہاں پہ نیچے والا سیل میں آئے کلک کیا اب اس کو میں ملٹیپلائی فارمولا سے کروں گا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سپوز یہاں پہ کر دیا 2 سمپل سمپل نمبر دیتا ہوں اب دیکھئے اب 30 کو 2 سے گنا کریں گے تو آتا ہے 60 آتا ہے اب میں اس کو فارمولا سے آپ کو دکھاتا ہوں فارمولا سے کیسے کرتے ہیں تو نیچے والا سیل میں دیکھئے میں رکھ کر یہاں پہ آگئے نیچے والا سیل میں جس میں آپ کو نکالنا ہے سمپل ہے اب یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے تھوڑا سا میں اس کو زوم کر دیتا ہوں جس سے آپ اچھی طرح سے دیکھ پائیں دیکھئے میں تھوڑا سا اس کو زوم کر دیتا ہوں یہ میں نے زوم کر دیا نیچے والا سیل پہ یہاں پہ آ جاتے ہیں اب یہاں پہ جب بھی آپ فارمولا دینا ہے تو برابر کا چندہ دینا پڑتا ہے تو یہ میں نیچے یہاں پہ نیچے والا جو نمبر والا ہے یہاں پہ جا کے میں equal to کا سائن دوں گا یہ دیکھیں میں نے equal to کا سائن دے دیا برابر کا چندہ آ گیا یہاں پہ اب میں multiply کرنے کے لیے اس کا فارمولا ہوتا ہے product تو میں لکھوں گا یہاں پہ product تو product لکھنے کے لیے یہاں پہ click کروں گا میں لکھتا ہوں پی آر جیسے دیکھیں یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں پی آر او دیکھیں جیسے ہی میں نے پی آر او لکھا ہے automatically یہ فارمولا نیچے یہاں پہ so کرنے لگا تو اس پہ product پہ میں click کر دوں گا دیکھیں یہاں پہ product لکھا ہوا آ گیا آنے کے بعد یہاں پہ پوچھا ہے number one تو یہاں پہ کیا ہے bracket دیا ہو تو اس پہ میں click کر دوں گا یہ selected ہو گیا دیکھیں number b4 so کر رہا مطلب b number column ہے row number four ہے تو اس لئے b4 so کر رہا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں دوسرا number بول رہا جسے آپ کو multiply کرنا ہے تو دو number تین number جتنا آپ کو multiply دوسرا number پہ میں click کروں گا یہ والا number اب اس کو میں select کر دیا یہ دیکھیں b5 ملتیس کو یہ b number column row number 5 سے گناہ کرے گا یہاں پہ دیکھیں آ گیا اب simply آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اگر آگے اور number رہتا تو آپ number put کر سکتے تھے یا directly یہاں پہ tick mark ہے اس پہ click کر دیجئے دیکھیں آپ پہ result آ گیا 60 آ گیا دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 60 آ گیا اب یہ جروری نہیں ہے کہ یہاں پہ اس کو یہ جروری نہیں ہے کہ اس کے نیچے ہی آپ اس کو کر سکتے ہیں کہیں بھی آپ اس کو اگر آپ کو sale کا address پتا ہے تو کہیں بھی یہ formula utilize کر سکتے ہیں کسی بھی sale میں کہیں بھی اس کو کر سکتے ہیں چلیئے دیکھ لیتے ہیں کیسے جیسے یہاں پہ دیا ہوا تھا تو اس کو مجھے delete کرنا ہے تو یہاں سے میں سے click کر کے سے میں clear کر دیتا ہوں یہ clear ہو گیا اب مان لیتے ہیں 30 کو دو سے گنا کرنا ہے کہیں اور result مجھے چاہیے مان لیتے ہیں یہاں پہ مجھے result چاہیے تو یہاں پہ اگر مجھے چاہیے تو اس پہ click کروں گا اب equal to کا sign دوں گا simple ہے تو double click کیا میں نے اس کے بعد یہاں پہ number میں گیا یہاں پہ equal to کا sign پہ click کیا یہ دیکھیں equal to sign آ گیا اب وہی formula سے دینا ہے دوسرے والے یا نہیں بھی دینا ہے asterik directly آپ بینہ formula کا بھی کر سکتے simple ہے تو یہاں پہ دیکھیں جو 30 ہے اس پہ click کر دیا کرنے کے بعد بغل والا یہاں پہ آئیے آپ اس پیس با دبائیے بغل والا یہاں پہ کرسر آ گیا اب جس سے آپ کو multiply کا sign دینا ہوگا asterik کا sign تو simply یہاں پہ جائیں گے یہاں پہ اگر نہیں دیکھ رہا ہے تو یہاں پہ click کیجئے sorry اس میں click کیجئے یہاں پہ آگیا اب کس سے multiply کرنا ہے 2 سے multiply تو یہاں پہ دے دیا اب دیکھئے بی نمبر بی فائب بتا رہا بی نمبر کولم رو نمبر فائب اب بی فور کیا ہے بی نمبر یہ کولم رو نمبر فور ہے مطلب ایڈریس آپ کو دینا پڑتا ہے سیل کے ایڈریس اب یہاں پہ دیکھئے لیکن میں result دیکھئے کہاں پہ نکال رہا ہوں numbers میرا یہاں پہ ہے لیکن result اس سیل میں نکال رہا ہوں simple ہو گیا اب آپ کو کچھ نہیں کرنا tick mark پہ click کر دینا ہے دیکھیں یہاں پہ 60 آ گیا تیس کو اگر دو سے گنا کریں گا آ گیا 60 دیکھ سکتے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں مان لیتے ہیں کوئی example کے طور پہ میں یہ تو اب آپ کو دکھا دیا product کے مادیم سے بھی کر سکتے ہیں یا s3 کا sign دے کر بھی ہم لوگ multiply گنا کر سکتے ہیں اب چلیئے تھوڑا سا ایک میں چھوڑا سا data بنا رکھا اس میں کر کے دیکھتے ہیں ہم لوگ تو یہ میں پیچھے جاتا ہوں پیچھے گیا یہاں پہ دیکھیں book 7 اس پہ کلک کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں کچھ میں نے یہاں پہ ایک چھوڑا سا normal سا data بنایا سمجھانے کے لئے تو یہاں پہ دیکھیں product کے اندر دیکھیں لکھا ہوا pen ہے copy ہے pencil ہے eraser ہے یہاں پہ دیکھیں quantity دیا ہے pen کا quantity دو پیس ہے یہاں پہ copy ہے چار پیس pencil ہے 10 پیس eraser ہے 6 پیس price دیا ہے ایک کا دس یہاں پرائز دیا دے رکھا ہے کہ pen کا دام 10 روپیہ ہے copy کا ہے 20 روپیہ pencil کا ہے 10 روپیہ eraser کا ہے 5 روپیہ اب دیکھیں اس کا مجھے into کرنا ہے یہ amount میں نکالنا ہے تو یہاں پہ مال لیتے مجھے نکالنا ہے تو یہاں پہ دو pen pen کا دام کتنا ہے 10 روپیہ ہے quantity 2 ہے مطلب یہاں پہ دو پیس لیا گیا ہے اور ایک کلم کا دام ہے 10 روپیہ تو دونوں کو ہم لوگ گنا کریں گے تو یہاں پہ amount آ جائے گا تو آپ کیسے گنا کریں گے simple ہے اسی formula کے حساب سے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا اس cell پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ double click کیجئے گا یہاں پہ click کرنے کے بعد یہ میں click کر رہا ہوں یہاں پہ اس پہ click کیا اس کے بعد یہاں سے میں equal to کا sign دے دیا یہ دیکھیں میں equal to کا sign دے دیا یہاں پہ اس کے بعد جس کو اس کو آپ کو گنا کرنا سبسط 2 اور 10 کو گنا کرنا یا اس کو بھی آگے رکھ سکتے یا اس کو بھی اب اس پہ میں click کر دیا دیکھیں یہاں پہ آ گیا b number column row number 2 آ گیا اس کے بعد بگل والا میں اس میں جانا ہے آپ کو تو یہاں space bar ہے space bar tipi ہے یہاں پہ یہ بگل میں کرسر آ گیا اس کے بعد گنا کا یہاں پہ چندہ دینا ہے تو یہاں پہ click کیجئے گا یہ دیکھیں asterisk ہے اس پہ click کر دیا یہاں گیا گنا کا star والا جو symbol اس کو asterisk بولتے ہیں اب 10 سے گنا کرنا ہے تو اس پہ ہم لوگ click کر دیتے ہیں تو یہاں پہ بگل میں c2 آ گیا c number column یہاں دیکھیں c number column row number 2 ہے تو اس کے address آ گیا نیچے اوپر دیکھیں tick mark ہے اس پہ آپ click کر دیجئے تو یہاں پہ دیکھیں already یہاں پہ آ چکا دیکھیں یہاں پہ 20 آ گیا 10 کو اگر 2 سے گنا کریں گے تو 20 آ گیا اب سوال اٹھتا ہے کیمال لیتے formula سے کرنا ہے تو formula سے کیسے کریں گے وہ بھی میں چلیے دکھا دیتا ہوں اب یہ دیکھئے copy ہے 4 piece ہے 4 piece لیا گیا ایک copy کرنا میں 20 20 روپیہ تو 40 کو 20 سے گنا کریں گے تو یہاں پہ 80 آنا چاہیے تو formula سے چلیے دیکھ لیتے ہیں formula سے اگر نکالنا ہے تو اس پہ click کریں گے اور click کرنے کے بعد یہاں پہ double click کر دیتا ہوں کرنے کے بعد یہاں پہ equal to sign دوں گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ equal to sign براؤور کا چنہ دوں گا یہاں پہ آ گیا اب یہاں پہ مجھے put کرنا formula formula سے نکالنا ہے تو میں یہاں پہ لکھوں گا product لکھنے یہاں پہ number 1 کونسا ہے تو یہ والا number چوز کیجئے چاہیے والا کوئی سبھی number کو آگے رکھ سکتے ہیں تو سپوز میں 4 پہ کلک کیا تو یہاں پہ دیکھئے B B number column row number 3 آگیا اب number 2 اس پہ 20 یہ selected b3 اور c3 یہاں پہ آگیا اس کو گنا کرنا اس کے بعد ٹک پہ کلک کر دیجئے یہ دیکھئے تو دیکھئے میرا directly یہاں پہ 80 آگیا اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ تو گنا دیکھ لیا مان لیتے 100 item ہے یا 200 item ہے تو سب کا گنا کرنا پوسیبل نہیں ہے ایک کا اپنے فرمولا سے نکال لیا تو باقی یہاں پہ سلک کر دیا یہ پورا کا پورا مطلب یہاں تک مجھے چاہیے دیکھیں یہاں پہ اس کو یہاں تک آپ کو چاہیے اس میں بھی number پوٹ کر کر اگر ایک میں فرمولا اپلائی کر دیا تو باقی میں بھی آپ آٹوم ملکلی سو کرے گا جسے 10 کو 10 سے گنا کریں گے تو یہاں پہ result آنا چاہیے 5 کو 5 کو گنا کریں گے تو ایک کا فرمولا نکال دیا تو باقی کا بھی آٹوم ملکلی ہو جائے گا دیکھیں یہاں پہ ہینڈل یہاں پہ ہینڈل یہاں پہ یہ دیکھیں کلک کر دیتا باقی کبھی آٹوم ملکلی جائے گا چکور box دکھے گا تو آپ کو کر گا جیسے for example کے طور پہ دیکھیں یہاں پہ ملکل کر دیتا ہوں میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ کلک کر دیا یہاں دیکھیں یہاں سے میں اسے ڈیلیٹ کر نا سیمپل ہے اسے کلیر کر دیا یہاں کلک کر رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں اس کو میں کلک کیا کلک کر دیکھیں چکور رنگ کا box آپ دکھائی دیگا سی دیکھیں 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 باقی کا بھی automatically ہو گیا یہاں تک میں drag کر دیتا ہوں یہاں تک میں نے کر دیا لیکن یہاں پہ نیچے اگر کلک کرتا ہوں یہ تھوڑا سا drag کر دیکھیں 5 4 20 ہوتا automatically جہاں تک ہینڈل drag کجئے automatically پوٹ کرتے جائیے automatically لیے فیل ہینڈل کے مادیم سے یہ فارمول automatically لیتا جائے گا آپ into کرنے کا بار بار سکتا نہیں ہے تھوڑا سا میں recording کر رہا ہوں بتاتے وقت تھوڑا سا ساتھ recording بھی کرتے ہیں تو تھوڑا سا دکھت ہو جاتا ہے اس لئے سا محب چاہتا ہوں لیکن سمپل سا میں نے کو طریقہ بتایا کہ کیسے آپ گھنا کر سکتے ہیں کیسے آپ ملٹیپلائی بولتے ہیں اور پڑک بھی بولتے ہیں تو آئی ملٹیو